موزیز ناظرین و سامین اسلام علیکم پاکستان افیرز کی ایک نئے ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی تو ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جنوبی کوریا کے صدر سے ملاقات کے بارے میں کچھ عرصہ قبل ان دونوں ممالک میں انتہائی کشیدگی چل رہی تھی اور وہ اس بات پر تھی کہ جنوبی کوریا نے ہیڈروجن بم تیار کر لیا تھا جو کہ امریکہ نے ہی چاہتا کہ اس کے علاوہ دنیا کا کوئی اور مرک ترقی کرے اور طاقتور بنے لہٰذا اس کشیدگی کے نتیجے میں بات دمکیوں پارا پہنچی جنوبی کوریا کے صدر نے کہا کہ میری میز کے نیچے بٹن ہے جو میں دبا کر ایک منٹ میں امریکہ کو فتم کر سکتا ہوں جس پر امریکہ اب ڈھنڈا ہو گیا اور اب آلات معمول پر آنے لگے ہیں آج جو ہوا وہ آپ کو بتاتے ہیں مریقی صدر ڈانلڈ ٹرام نے شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کے بارٹر پر سخت کیوٹی والے علاقے میں شمالی کوریا کے سربراہ کیم جونگ سے ملاقات کی وہ امریکہ کے پہلے صدر ہیں جنہوں نے شمالی کوریا کی سرحد کو عبور کر کے کیم جونگ سے ملاقات کی ملاقات کا دورانیا ناظرین ایک گھنٹے رکھا گیا تھا دونوں رہنماؤں نے جوہری مذاکرات شروع کرنے کے لیے ٹیم بنانے پر اتفاق کیا سن دوہزار اٹھرہ میں دونوں رہنماؤں کے درمیان جوہری ہتھیاروں کی تخفیف کے لیے سنگاپور میں ہونے والے جلاس کا دوسرا دور شمالی کوریا کی رضا مندی کے بغیر ہی ختم ہو گیا تھا صدر ٹرام نے اسے ایک بڑا معاہدہ قرار دیا تھا موزیز ناظرین یہ ایک برس کے دوران دونوں رہنماؤں کی یہ تیسری ملاقات ہے اس سے پہلے کئی امریکی صدر جنوبی کوریا کی سرحد پر جا چکے ہیں تاہم صدر ٹرام نے وہاں دورے کے سیاسی انداز کو ہی بدل دیا انہوں نے نہ تو دوربین کا استعمال کیا اور نہ ہی بم حملے سے حفاظت کے لیے جیکٹ یا سوٹ کا استعمال کیا اور ناظرین نے اسے حالی سیاسی چیٹر کہتے ہوئے مسترد کر دیا لیکن دیگر افراد کا کہنا ہے کہ یہ ملاقات مستقبل میں ہونے والے مذاکرات کے لیے راستہ ہموار کر سکتی ہے دونوں رہنماؤں نے سرحدی لائن پر مسافہ کیا ٹی وی پار اس ملاقات کو براہ راست دکھایا گیا مرتجم نے مسٹر کم جانگ کے حبر مقدمی مسکراہت کے لیے ادا کیے جانے والفاظ کچھ یوں بیان کیے آپ کو دوبارہ دیکھ کر ہوشی ہوئی میں نے کبھی آپ سے اس جگہ ملاقات کی توقع نہیں کی تھی مسٹر ٹرام نے کہا ایک بڑا لمحہ بہت بڑی پیش رفت مسٹر کم ریبیس دکھائی دیئے اور پھر صدر ٹرام کے ساتھ جنوبی کوریا میں داہل ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جانب سے بدقسمت ماضی کو ہتم کرنے کا اور نئے مستقبل کو شریع کرنے کی کوشش ہے ناظرین اب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وہ دونوں فریڈم ہاؤس نامی امارت میں داہل ہوئے اور وہاں ملاقات کی صدر ٹرام کے ہمراہ گیر ممولی پریس بیان میں کم جانگ نے کہا کہ یہ بہترین تعلقات کی لامت ہے صدر ٹرام نے اس دوستی کو خاص طور پر عظیم قرار دیا اور کہا کہ یہ دنیا کے لیے قضیم دن ہے اور وہ دونوں کوریائی حتوں میں قدم رکھنے پر فخر محسوس کرتے ہیں جبکہ گزشتہ دوروں میں جانگ کی باتیں ہو رہی تھی تعلقات معمول پر آنا شروع ہو گئے ہیں بعد میں ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے کم جانگ کو امریکہ کے دورے کی تاوت دی ہے شمالی کوریا کے متنازع جہری پروگرام کو ہتم کرنے کے لیے یہ قائل کرنے کی کوشش کے سلسلے میں مذاکرات خزشتہ برس اس وقت اروج پر پہنچ گئے جب صدر ٹرام اور کنگ جونگ نے سنگاپور میں ایک تاریحی ملاقات کی تھی اس موقع پر دونوں رہنماوں نے کوریائی حتے میں جہری ہتھیاروں کو طلب کرنے کا عظم کیا تھا لیکن یہ واضح نہیں کیا گیا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے دونوں رہنماوں کے درمیان فروری میں ہوئی اس ملاقات سے شمالی کوریا اقتصادی پبندیاں ہٹھانے کے بدلے میں جہری پروگرام کو ہتم کرنے کے لیے کسی ٹھووس معاہدے کی امید کی جا رہی تھی لیکن یہ مذاکرات بغیر کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ہی ہتم ہو گئے کیونکہ دونوں ممالک اقتصادی پبندیوں میں نرمی پر اتفاق نہیں کر سکتے صدر ٹرام اور کم جونگ میں حتوں کے تبادلے کے یہ مذاکرات تاطل کا شکار ہیں عاظرین یاد رہے کہ گزشتہ روز امریکی صدر ٹرامپ نے ٹویٹر پر شمالی کوریا کے رہنما کنگ جونگ ان کو شمالی کوریا جنوبی کوریا کے بارڈر پر ملنے کی دعوت دی تھی شمالی کوریا نے اسے بہت دلچسپ تجویز قرار دیا تھا جپان میں جی ٹونٹی سربراہی جلاس کے بعد امریکی صدر کو دو دو روزہ تر جنوبی کوریا پہنچنے تھے اس دورے کا مقصد شمالی کوریا کے ساتھ ایٹمی پروگرام ہتم کرنے کے لئے مذاکرات کی بہالی تھا ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ دونوں ملک ایک دوسرے کو قائل کر پاتے ہیں اور کیا جنوبی کوریا اپنے ایٹمی بام کو طرف کر دے گا اگر اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا احتتام کریں گے بزید ایسی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ناظرین اللہ نکہ بان